اپنے حال پر افسوس کرنا خود پر ترس کھانا دوسرے لوگوں میں اپنے آپ کو قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں اور صحت مند ارواح شکر کرتی ہیں واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے زندگی پر تنقید اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں اس پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے اقبال نے کہا اس کی خودی ہے ابھی شام و سہر میں اسیر گردش دوران کا ہے جس کی زبان پر گلا جو ابھی بھی حالات کا رونا روتا ہے نا جو قسمت کو پیٹتا ہے قسمت کو برا بھلا کہتا ہے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے شکوے شکایتیں کرتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ اس کی خودی ابھی شام و سہر میں اسیر ہے اس کو پتا نہیں کہ زندگی یہ دن رات کے آنے جانے کا نام نہیں ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نا نا جاویدہ پہم روان ہر دم جوان ہے زندگی برطر زندے شائع سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی جینا زندگی ہے تو کبھی اس کی راہ میں مرنا زندگی ہے تسلیم جان کا مطلب ہے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا برطر زندے شائع سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کنفقہ ہے زندگی اپنی زندگی آپ بناؤ محنت کرو کوشش کرو تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہوتی ہے اور یہ کسی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر یہی ہے کہ تکلیف برداشت کرو اور واسف صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تکلیف میں سجدہ کرو تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا کام ہے اور اسی بات کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا طریقے اہل دنیا ہے گلہ شکوہ زمانے کا یہ دنیا دار جو لوگ ہیں نا وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں طریقے اہل دنیا ہے گلہ شکوہ زمانے کا نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے آزمائش آئی ہے تو اس کے اوپر آہ بھی نہ نکلے آہ کرنا بھی درویشی کی شان کے خلاف ہے یہ نکتہ پیرے دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہتے ہیں یہ تنہائی میں پیرے دانا جو ہیں وہ بیسے کس کو اپنا مرشد مانتے تھے اقبال جلال الدین رومی کو ماشاء اللہ تو کہتے ہیں یہ نکتہ پیرے دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے زبط فغان شیری فغان کس کو کہتے ہیں دکھ پریشانی تکلیف آزمائش اس میں زبط کرنا کیا ہے شیری بہادروں کا شیوہ ہے اللہ والوں کا شیوہ ہے ایمان والوں کا شیوہ ہے مرد مومن کا شیوہ ہے یہ نکتہ پیرے دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے زبط فغان شیری فغان رباہیوں میشی رباہیوں میشی کہتے ہیں بزدلی کو یہ بھیڑوں کا کام ہوتا ہے بکریوں کا کام ہوتا ہے چیخنا چلانا بہادروں کا کام نہیں ہوتا ان کا کام زبط کرنا ہوتا ہے مشکل میں بھی تکلیف میں بھی مشکلات اچھے آدمی کو اچھا اور برے آدمی کو برا بنا دیتی ہیں اور اللہ کا احسان پتہ کب ہوتا ہے جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ اور دوسروں کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر شرمندہ ہونا بری بات ہے دوسروں کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر شرمندہ کیوں ہوں ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ ویسا کیوں ہوا حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ نے یہ چھپکلی کیوں پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چھپکلی بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کی انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو مطمئن رہے گا نصیب میں تقابلی جائزہ بھی ناجائز ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے اور واصف صاحب نے ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے غور کیجئے گا آپ کی اپنی تسلیم ہی کا نام اللہ ہے باہر کی دنیا میں اللہ کے لاکھ مظاہر ہیں لیکن آپ سے آپ کے اللہ کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ آپ کی تسلیم و رضا میں اللہ آپ کا اتنا ہے جتنا آپ اللہ کو مانتے ہیں